موسیقی 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 سوہم آئی کچھ کو بلوں آئی سوہم ہرے کائی آرے ہی ہم رہے بیچے وہ آناد سوہے سے جینے کی کوشش کر رہی تھی سوہے سے جندہ بچ جائے گی آپ لوگ اسے بچائیں گے کہ آپ لوگاں نے اس باروں سے کھا موت دے دیوں کو ہرے کسے دکٹر ہیں تم لوگ سوہم تمہارا غصہ جائز ہے لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں ہم نے انہیں بچانے کی پوری لیکن بچا تو نہیں پائے نا آپ لوگ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ لوگ آپ کو بھگوان باتتے ہیں سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بچا لے گے بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں پر سوہم ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ہم سب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم بھی صرف ڈاکٹر ہیں بھگوان نہیں وہ بچے کو ہم دلازہ دے رہے تھے کیونکہ آئی کے ساتھ وہ گھر جائے گا وہ کی آئی بچہ آئے گی سوہم سوہم شانت ہو جاؤ یہاں کبھی نہیں بھول پائے گا وہ بچہ سوہم پلیز شانت ہو جاؤ سوہم میں تمہارا جذباتی ہونا سمجھ رہی ہوں لیکن میں نے تم سے کہا نہ کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں ہم انہیں چاہ کے بھی نہیں بدل سکتے ہیں سوہم سوہم موسیق ازیاد مشکل کہ موسیقی ہمارے کو ہاتھ کسی دے گی ہمارے کو جان جا رہی ہے اور تمہیں مزاق سوچ رہے ہیں مزاق نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر نہیں ہاتھ دے ہاں جے بات چل 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 بات آپ کان چل 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 چلあるے آئی جل کھانا کھالے کھانا دیار ہے نہیں مجھے نہیں کھانا میں کو بہت سارا کام کرنا ہے پوروی آئی دیکھ ایسے مت کر تیری دیبت آلریڈی خراب ہے اور خراب کر رہی کیا اور پھر اب تو ہمیں بدا چل گیا ہے نا کہ سوہم دادا ٹھیک ہے آہاں مجھے گوھری کا فون آیا تھا میں اس سے پوچھنے ہی گا لیتے کہ سوہم کیسا ہے اس کا فون کا نیٹورک ہی چلا گیا پتہ نہیں اس کا فون ہی نہیں لگ رہا میں پوچھ بھی نہیں پائی کہ کئی سوہم کو کئی لگی تو نہیں میں سوہم بھی نہ باغل لڑکا ہے ایسے کئی چلے چاہتے ہیں یا چھوڑ کے اپنے لوگوں کی اس کو بلکل سکر نہیں آئی تو جانتی ہے نا وہ وہ بہاں ضرورت مند لوگوں کی مدد کر رہے اسے دوسروں کے بارے میں ہی سوچے گا کیا ہمارا کیا ہم اس کے اپنے ہم یہاں بیٹھ کے اس کی چنتہ کریں اسے کم سے کم کیے سمجھنا چاہیے کہ اس کے گھر والے ہیں آئی دیکھ تو پلیز شانت ہو جا تینی تبیت اوری نہیں خراب ہے تو بات کر کر کے اپنی تبیت اور خراب کرے گی کیسے شانت ہو جاں پولی میں کیسے شانت ہو جاں پہ اس کے آئیوں میں شانت نہیں ہو سکتی پوروی تجھے پتہ ہے جسارے بچوں میں سب سے زیادہ تینشن اسی کی ہوتی ہے پتہ ہے کیوں 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 یہ سچن اور تیجو شاہد اپنے دل میں کوئی بات رکھ نہیں سکتی وہ مجھے آکے بتا دیتی وہ بھی گھسہ در کے سب کچھ اپنے من کا نکال دیتی ہے اور تو تو مجھ سے کبھی کچھ چپاتی نہیں ہے کیسے ہم تو بیسا نہیں ہے مجھ سے بات نہیں کرتا زادہ وہ اپنے اندر یہ اندر گھٹتا رہتا ہے وہ نہیں بتائے گا کہ مجھ سے کیا تکلیف ہے وہ تم لوگوں کی طرح مجھ سے بات نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ کئی اس کے اندر کوئی چیز رہے نہ جائے میں بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بتاتا دیکھ آئی تو خود ہی کہتی ہے نا کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں سب کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے پھر ان کی اچھائیوں اور بھرائیوں کو ہمیں ایک ساتھ اپنانا چاہیے بھائی بات سوہم دادا کی تو آئی میں جانتی ہوں اس گھر میں وہ تجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں تیری ہر بات مانتے ہیں تجھ سے اپنی ہر ایک بات شیئر کرتے آئی اور تو نے دیکھا نہیں تیرے تیرے پیار نے ان کو کتنا بدل دیا ہے وہ یہاں ہمارے گھر میں آنکہ رہنے لگے اور آئی تو دیکھنا تیرے پیار کی وجہ سے نا وہ سب کچھ کریں گے جو تو انہیں کہیں ہاں سچ کہہ رہی ہوں اب یہ سب چھوڑا کھانا کھالی میں کھانا نہیں کھا سکتی کتنا سارا کام پڑھے پوروی تو مجھے سارا گھر اویر کے رکھنا دیکھنے پوروی وہ آئے گا تو پتہ نہیں اس کو سب اچھے سے ملنا چاہیے اور کہیں لگی وگی ہوگی تو تھوڑی نا یہ بہار سو پائے گا آئی شانت ہو جا تجھے تجھے پتہ بھی اس اوم دندہ کب آ رہے ہیں آئی آئی دیکھ دیکھ تو زیادہ ٹینشن مات کر سب ٹھیک ہو جائے گا سارے برے خیال اپنے من سے نکال دیں ببپا پہ چھوڑ دیں سب ببپا سوہم دادہ کو سرکشت گھر لائیں گے چل اپ اب چل کے کھانا کھالے کہہ گئی ڈاکٹر 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 برشا تو یہاں ہے میں تجھے اندر ڈھون کر کیا وہ رو کیوں رہی ہے ارچو کا پون آیا تھا صبح آیا تھا اس نے بتا گوری نے انہیں بتایا کہ سو ہم ٹھیک ہے اور آگے کا کچھ پتا چلتے ہی وہ لوگ ہمیں بتا دیں گے لیکن دیکھنا اتنا وقت ہو گیا ارچو تائی کا کوئی فون نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے انہیں آگے کا کچھ پتا چلا ہے یا نہیں ارہی تو میں فون کر دیتی ہوں نہیں آئی ہم ان کے فون کا انتظار کرتے وہ لوگ بھی وہاں پر ٹینشن میں ہوں گے اور اگر انہیں کچھ پتا چل گیا ہوتا تو وہ لوگ ہمیں بتا دیتے میں دیکھتے ہلو ہلو برشا جیچو جیچو سو ہم کے بارے میں اور کچھ پتا چلا نہیں برشا بس جو لاسٹ فون آیا تھا اس کے بعد کوئی فون نہیں ہے ارچو نے فون کر کے تمہیں یہی بتا نکلکا تم اور آئی ٹینشن میں ہوں گے نا تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ میں تم لوگوں کو خبر کر دوں میں تاہی کے فون کا ہی انتظار کر رہے تھے لیکن جیچو آپ کو سو ہم کے بارے میں جیسے ہی کچھ بھی بتا چلے گا میں بتا دوں گا دونڈ وری اور ہاں تاہی کا پلیس خیال رکھے میں جانتی اس نے رو رو کے برا حال کیا ہوگا ہاں تم جنتا بات کرو میں اس کا پورا خیال رکھوں گا سو ہم کے بارے میں ابھی تاہی اور کچھ نہیں پتا چلے اے دادہ کھا گئے ابھی تاہی تاہی کونو جانبر اے داکٹر داکٹر کھا گئی کیا ہوا چلا کیوں رہے ہو اے دوڑا دماغ خراب ہے کھا ہاں تاہی کو بتا دوڑا ساتھ کہا ہوا ہے تاہی سے گری ہوا اٹکی تاہی کو ڈھونڈے پلٹائے پانی ڈھونڈنے آئے تو دوڑا لیے پھر رہے تو گاہ ہے بیچ چلا ہی نہیں تو اور کہا کرے ہاں ہاں ٹھیک ہے اچھے سے یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ کھائی میں گرنے سے پہلے تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا ہم ہاتھ چھوڑے نہیں تھے لیکن ہی میں ہمرا دوست نہیں ہے تُو بھاری بہت ہے کیا کیا کہا تم نے پھر سے بولو ذرا دیکھ ہم نے کوئی دھگڑا نہیں کرنا ہے ہم نے کوئی بکت برباد نہیں کرنا ہے توڑے چکرے میں بیسی راستہ نہیں مل رہا ہے ہم نے کو ہاں تو ٹھیک ہے میں بھی راستہ بھول گئی ہوں میں ان لوگ کے ساتھ یہاں پر میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے آئی تھی اور میں یہ پتہ نہیں کہاں بس گئی ہاں تو ٹھیک ہے ڈھونڈ یہ راستہ جائیے اپنے راستے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم پہ ڈپینڈن ہوں نہیں ہے تو جائیے مل گیا تو جائیے راستے پر وہ میں سوچ رہی تھی جب ہمیں ایک ہی جگہ جانا ہے تو ایک ہی ساتھ چلتے ہیں اور ویسے بھی میں نے ارشنا جی کو پرامس کیا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ صحیح سلامت لے کر آؤں گی ہاں تو ہم رہے کو صحیح سلامت لے کر جائے گی ہاں رہے ساکل لے گیا اپنی آئینے میں بات کر رہا تھا موسیقی 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 صلحم اتنی دیر ہوگی ہے اور کتا ٹائم لگے گا ہمیں کیم تک پہنچنے میں رہ تو ایسے کررہ جی سورا چکر کچنے آتے ہیں ہم یہ جگہ پہ ہم نے کوئی تک نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں صحیح راستہ ہے یا نہیں کیا ہاں چلیے ٹھون ہے توڑا تھوڑے پاس ہاں لیکن میرے پون میں نیٹ وک نہیں آ رہا ہے بھگبان کام فکر پاس گئے ہیں ہاں وہ تو ہے لیکن ان لوگوں کا آنا مجھے پوسیبل نہیں لگ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ سب کا علاج کر رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی دوسرے فرنٹ پہ کام کر رہی ہوں یہ صحیح کہہ رہی ہے تو وہاں کی حالت بیسے بہت زیادہ خراب ہے ہمرا بیٹی رک پلٹ گئی تھی پتہ ہے تو رہے کو ہمری جان بچ گئی وہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا ہوں کہ اس طرح جندہ ہے آئے آج تو بہت ماہ جمع ہو گیا کھنو آباد آیا کیا ہوا لگتا ہے میرے ساتھ والے مجھے ڈھونگتے ڈھونگتے آگئے ہیں سوہم وہ تو میرے ساتھ والے نہیں لگ رہے ہیں ان کا تو ہلیا بھی کچھ عجیب سا ہے اور وہ لوگ ہس کیوں رہے ہیں لگتے ہیں یہاں کے جنگل باسی ہوں گے ہی لے آرے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے راستہ پوچھنا چاہیے یہ لوگ ہماری مدد ضرور کریں گے چلو پشت ہمیں کربل لگ رہی ہیں چل چل بھائی آج تو بہت ماہ جمع ہو گیا بھائی آج بار کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے اور گاڑی میں جو مال رکھا تھا وہ بہت میلائے اور مرے ہوئے لوگوں کا جو جیور سے تین شین کے اور بہت مال ملا ہے جشن ہم دون ہے ایسا ہم کہہ رہے ہیں تو کائے بھگوان لوگوں کو دھرتی بھیجتا ہے اور تو بھگوان لوگوں کو دھرتی بھیجتا ہے اور تو بھی سوشن پر ادھر جاری تیرے تو بھی مرد ہم بھی مرد ہی ایسا یہاں نکل کر دے دے کیا بھگوان سے یہ انہیں نہیں آ رہا ہے بہری ہے کیا ایسا کچھ پڑی نہیں ہے تیری تیرے کو اگر پڑی ہے تو سیدھا دے دے کیسے کیسے کیا بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں تیرے سے کیا میرے کو اکیلا سمجھا میری بھائی لوگ ہے یہاں پہ پہ ریکھانے شکر آمت اے 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 کونو بھی آگے نہیں آئے گا کاش کے ساک دیں گے کو سمجھا سر مجھے مام کو سو سن سر 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 مل دیوں میں سر سر شرے جیبن کینا ہے گا تو مارے تو رکھا بھی جائی سر سر مجھے مام کو سر مجھے مام کو بھڑا اسafہ ساد ساد اس کے لئے سے اسے کیا берہنے کا ساد اسے 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 سچgod پسکر لاسکم ملosش 경نات پسکر آشکر لے ہمیں مینے آج تک سنا تھا کہ تمہیں گنڈے ہو لیکن آج جس طریقے سے تم اسے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے تم سچ میں گنڈے ہو ہاں میں گنڈے آج میں نہیں بچپٹے گنڈے ہیں بچپٹے لے کر دوری لوٹ پاہ یہ ہی کی ہیں اور آج یہ حال آپ تک بسطول اللہ بننے کے لاؤں کچھ چارا نہیں تھا ہمارے پاس تو جانتی کھائے ان کے بارے میں کچھ جانتی ہے اگر آج ہم نہیں ہوتے کہا کرتے ہیں تو ساتھ تو خود نہیں جانتی تو تو جتا کوشش کریں جس کی پر لوگ گنڈا ہی کہیں گے ہم جب تک ساتھ راستہ ڈونڈ رہے تھے تب تک ہم توڑ کو گنڈا نہیں لگے جب ہم نے اکر توڑ سامنے بندوق ٹانی ہم گنڈے لگے ہم توڑے کو ڈونڈ 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 زندگی کے ہر امتیان میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے انکریج کیا ہے ویسے وہ بھی اپنی پتنی کو انکریج کریں گے اور ساتھ میں اپنی پتنی کی خاصیت ان کی چھوٹی موٹی شرارتیں مزیدہ قصے یہ سب ہمارے ساتھ اور وہاں کی گرانڈ ماسٹرز کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر ہم سب ملکے کل اور پرسو راچ کو نو بجے دیکھتے ہیں ڈ آئی ڈی سپر مام اور آپ سب بھی ڈ آئی ڈی سپر مامز کے اپیسوڈ دیکھنا اور ووٹ کرنا بھولیے گا